بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامی نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے نئی ریڈنگز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور اس سے پہلے کے ریڈنگز میں آپ کے خدمت میں پیش کروں آپ سے چند ریکویسٹ ہوتی ہیں میری وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پہ یعنی نئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ چینل کو آلیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں اس فیملی کا حصہ ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور جو بھی پروگرس ہے ابھی تک اللہ کی مہربانی صحیح ہے آپ لوگ جو جا صحیح ہے اور یہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے بڑے قیمتی کمنٹس جو ہیں وہ دیا کریں تاکہ کام کو اور بلکہ مجھے سجیشن دیا کریں آپ لوگ کہ کس ٹاپک کے اوپر جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ پسند کرتے ہیں تاکہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا سکیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں پرسنل کنسلٹیشن کورپوریٹ کنسلٹیشن لینے چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں یہ سکرین کے اوپر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر اپنی 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 بک کر کے مجھ سے کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں ایک فی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد کنسلٹیشن کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اگر کوئی سماجی مسائل ہیں نفسیارتی ایشوز ہیں صحت کے ایشوز ہیں روحانی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں قرآن پاک رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کوئی پویسٹنز ہوتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنے پویسٹنز جو ہیں وہ بھیجا کریں بہت شکریہ ہیں ویورز یہ جو مہینہ ہے رویل اول کا بڑا اہم ہے ہماری زندگیوں کے لئے کیونکہ وجہ وجود کائنات جو پاک ہستی ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے ریلیٹ کر رہا ہے ویسے تو ساری تاریخیں سارے دن سارے مہینے سارے لمحات وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اللہ کی وجہ سے تو یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ درود پاک جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھیں کم از کم روزانہ تین سو مرتبہ وہی سبی درود جو ہے وہ آپ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً حدیعتاً جو ہے وہ اسحال کیا کریں اس کے علاوہ آپ جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے جو بھی آپ کا مسلق ہے ہر دین ہر مذہب ہر مسلق جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پغام دیتا ہے تو اس پیغام کو جو ہے وہ صرف پیغام ہی نہ سمجھیں بلکہ اس کے اوپر کوشش کریں کہ جتنا عمل بھی کر سکتے ہیں عمل کریں امن جو ہے اس کو سپریڈ کریں اور اس کے علاوہ صدقات کے صدقات کے جو میں بات کرتا ہوں صدقات ہمیشہ جو ہیں وہ مستحقین کو دینے چاہیے اور مستحقین کون ہوتے ہیں آپ کے سگے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں دوستہ باب بھی ہو سکتے ہیں گلی محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کوئی راہ چلتا انسان اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو سکتا ہے چرن پرن جو ہیں وہ بھی ہمارے مستحق ہیں صدقات کے حشرات العرض جو ہیں وہ بھی ہیں تو آپ سے درخواست ہی ہے کہ اناج جو ہیں کھانے پینے والی چیزیں آپ وہ بطاعت صدقہ جو ہے وہ دیا کریں کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت آپ اور وطن عزیز کے اندر جو معاملات ہیں وہ خط غربت سے پچاس ساٹھ فیصد لوگ پاکستان کے وہ اس سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زیادہ کی توفیق دی ہے تو پھر انسانوں کے خدمت جو ہے وہ آپ کریں رزق جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا وہ تقسیم کریں وگرنا جو چرن پرن ہیں ان کی خدمت کریں حشرات العرض آبی مخروع ان کے خدمت کریں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو نماز ہے نا وہ لازمی آپ مطلب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آب کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ کسی مومن کا مسلمان کا جو ہے وہ چھٹکارہ نہیں ہے تو استغفار جو ہے وہ قصد سے کریں اور ہر نماز کے بعد بھلے ایک تصویح جو ہے وہ استغفار کی کریں تمام بروج کے لئے کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیریکٹ اپنا رابطہ رکھیں اللہ تعالی جو ہے آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے آمین ناظرین اگلا برج ہمارا جو اس ہفتے کے لئے ہے وہ ہے برج میزان جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں لبرا اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہے اور جو افراد چوبیس ستمبر سے تئیس اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ان کا تعلق جو ہے وہ برج میزان کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ زہرہ اور اگر آپ کو مثال کے طور پر اپنی ڈیٹوبرٹس یاد نہیں ہیں ایک سیکل اور آپ کے ناموں کے حروف پہلے جو ہیں وہ رے تے اور توے ہیں تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ برج میزان ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ جمعت المبارک کا دن ہے اور دن سارے اللہ رب العزت کے بہترین ہوا کرتے ہیں چھے جو ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے لئے لکی نمبر ثابت ہو سکتا ہے اور ہلکا نیلا رنگ جس کو آسمانی رنگ کہا جاتا ہے یا پیرٹ گرین کلر یہ آپ کے لئے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں اللہ کے حکم سے اور وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تبدیل کرنے پر تو قادر بالکل نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو کسی بیماری میں علاج کے لئے دوار کا کام کر سکتے ہیں وہ پتھر قیمتی جو ہیں اوپل پتھر ہے اور صفیب پکراج اور اگر آپ روبی پہننا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ایک سوٹیبل جیم سٹون ہے آپ کے اس ہفتے کی ریڈنگ کی ہم بات جہاں پہ کریں تو اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پارٹنرشپ بیسٹ کام ہے چاہے وہ سمال پارٹنرشپ ہے یا بڑے لیول کے اوپر اگر آپ ربوں نے پارٹنرشپ کی ہوئے تو وہ کام جو ہیں وہ اس ہفتے سے بہتر طریقے سے چلنا شروع ہو سکیں گے اور آپ کے دوست احباب جو ہیں بہت سارے مسائل کے اندر آپ کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں مسائل اللہ کی میربانی سے وہ حل ہوتے ہو نظر آ سکتے ہیں اور طبیعت میں آپ کے سکون جو ہے وہ کام پیس جو ہے پارٹنرز کے ساتھ سفر کا پلان بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کرنا صرف یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو دورانے سفر جو ہے اجنبی افراد سے آپ نے موتات رہنا ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ نقصان جو ہے کوئی پہنچ سکتا ہے اور گریلو محول جو ہے لبرا والوں کا وہ بڑا بیلنس رہے گا جس طرح لبرا کا نشان ترازو کا بیلنس رہتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ فرما برداری کی طرف مائل ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ اور لب افیرز سے ریلیٹیڈ یا لب لائف سے ریلیٹیڈ معاملات جو ہیں افیرز جو ہے وہ معاملات کو کہا جاتا ہے مطبع وہ ایک توتن ہے لب افیر جی وہ افیر ہے کسی کے افیر ویسے معاملات کو کہا جاتا ہے تو آپ کی جو یہ معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑ اسے سینسٹیو رہتے وہ نظر آ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ مطبع ہر بندے کے ساتھ اگر آپ مثال کے طور پہ یا جس جسوٹبل نہیں ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں آپ اگر بات کر دیں گے تو آپ کا جو کوئی راز ہے نا پیار مبس ریلیٹیڈ یا پرسنل لائف ریلیٹیڈ وہ اوپن ہو سکتا ہے رسوائی کا اندیشہ خودانہ خاصتہ آپ نے محتاط رہنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہاؤس وائفز ہیں لبرا ہاؤس وائفز ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ سفر جو ہیں وہ شورٹ جرنیز وہ آپ کے لئے ہو سکتی ہیں in a very positive way آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائن آؤٹ کرتی وی نظر آتی ہیں یا پھر آپ اپنے بین بھائیوں عزیز رشتداروں کی طرف جو ہے اپنے والدین والی سائٹ والی جو رشتداری ہیں ان کی طرف آپ کا جانا آنا جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے اس ہفتے کیا